اسلام علیکم دوستو داستان کی طرف سے خوش آمدید دوستو یہ سلسلہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کی حقیقی کہانیوں پر مبنی ایمان فروشوں کی داستان ہے امید کرتے ہیں آپ کو یہ پسند آئے گا اور آپ کے علمیں اضافہ کرے گا آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ داستان کے سبسکرائبر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام کہانیاں بلا تاخیر ملتی رہیں اور اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں جون 1171 کا وہ دن مصر کی گرمی سے جل رہا تھا جس دن خلیفہ العازد کے قاسد نے آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو پیغام دیا کہ خلیفہ یاد فرما رہے ہیں سلطان ایوبی کے تیور بدل گئے اس نے قاسد سے کہا خلیفہ کو بعد السلام کہنا کہ کوئی بہت ضروری کام ہے تو بتا دیں میں آ جاؤں گا اس وقت مجھے ذرا سی بھی فرصت نہیں انہیں یہ بھی کہنا کہ میرے سامنے جو کام پڑے ہیں وہ حضور کے دربار میں حاضری دینے کی نسبت زیادہ ضروری اور اہم ہے قاسد چلا گیا اور سلطان ایوبی بیچینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا وہ فاطمی خلافت کا دور تھا مصر میں اس خلافت کا خلیفہ العازد تھا اس دور کا خلیفہ بادشاہ ہوتا تھا جمعے کے خطبے میں ہر مسجد میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ کا نام لیا جاتا تھا ایش و اشرت کے سوا ان لوگوں کے پاس کوئی کام نہ تھا اگر نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی نہ ہوتے یا وہ بھی دوسرے عمراء و وزراء کی طرح خوش آمدی اور ایمان فروش ہوتے تو اس دور کے خلیفوں نے تو سلطنت اسلامیہ کو بیچ کھایا تھا العازد ایسا ہی ایک خلیفہ تھا صلاح الدین ایوبی مصر میں گورنر بن کر آئے تو ابتدا میں خلیفہ نے اسے کئی بار بلایا تھا سلطان ایوبی سمجھ گیا کہ خلیفہ اسے صرف اس لیے بلاتے ہیں کہ اسے یہ احساس رہے کہ حاکم ایوبی نہیں خلیفہ ہے وہ سلطان ایوبی کا احترام کرتا تھا اسے اپنے ساتھ بٹھاتا تھا مگر اس کا انداز شہانہ اور لبو لہجہ آمیرانہ ہوتا اس نے سلطان ایوبی کو جب بھی بلایا بلا مقصد بلایا اور رخصت کر دیا سلیبیوں کو بحیرہ روم میں شکست دے کر اور سوڈانی فوج کی بغاوت کو ختم کر کے صلاح الدین ایوبی نے خلیفہ کو ٹالنا شروع کر دیا تھا اس نے خلیفہ کے محل میں جو شان و شوقت دیکھی تھی اس نے اس کے سینے میں آگ لگا رکھی تھی محل میں ذر و جواہرات کا یہ عالم تھا کہ کھانے پینے کے برطن سونے کے تھے شراب کی سراہی اور پیالوں میں ہیرے جڑے ہوئے تھے حرم لڑکیوں سے بھرا پڑا تھا ان میں عربی، مصری، مراکشی، سوڈانی اور ترک لڑکیوں کے ساتھ ساتھ عیسائی اور یہودی لڑکیاں بھی تھی یہ اس قوم کا خلیفہ تھا جسے ساری دنیا میں اللہ کا پیغام پھیلانا تھا اور جسے دنیا کفر کی محیب جنگی قوت کا سامنا تھا سلطان ایوبی کو خلیفہ کی کچھ اور باتیں بھی کھائے جا رہی تھی ایک یہ کہ خلیفہ کا ذاتی حفاظتی دستہ سوڈانی حبشیوں اور قبائلیوں کا تھا جن کی وفاداری مشکوک تھی دوسرے یہ کہ خلیفہ کے دربار میں سوڈان کی باغی اور برطرف کی ہوئی فوج کے کماندار اور نائب سالار خصوصی حیثیت کے مالک تھے سلاہ الدین ایوبی کے ہدایت پر علی بن سفیان نے قصر خلافت میں نوکروں اور اندر کے دیگر کام کرنے والوں کے بھیس میں اپنے جاسوس بھیج دیے تھے خلیفہ کے حرم کی دو عورتیں بھی اعتماد میں لے کر جاسوسی کے فرائض سونپے گئے تھے ان جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق خلیفہ سوڈانی کمانداروں کے زیر اثر تھا وہ ساٹھ پینسٹھ سال کی عمر کا بڑھا تھا لیکن خوبصورت عورتوں کی محفل میں خوش رہتا اس کی اسی کمزوری سے سلاہ الدین ایوبی کے مخالفین فائدہ اٹھا رہے تھے گیارہ سو اکھتر کے دوسرے تیسرے مہینے میں خلیفہ کے حرم میں ایک جوان اور غیر معمولی طور پر حسین لڑکی کا اضافہ ہوا تھا حرم کی جاسوس عورتوں نے علی بن سفیان کو بتایا تھا کہ تین چار آدمی آئے تھے جو عربی لباس میں تھے وہ اس لڑکی کو لائے تھے ان کے پاس بہت سے تحفے بھی تھے لڑکی بھی تحفے کے طور پر آئی تھی اس کا نام امہ الرارہ بتایا گیا تھا اس میں خوبی یہ تھی کہ خلیفہ العازد پر اس نے جادوسہ کر دیا تھا بہت ہی چالاک اور ہوشیار لڑکی تھی سلطان عجوبی کو قصر خلافت کی ان تمام خرافات کا علم تھا مگر حکومت پر اس کی گرفت ابھی اتنی مضبوط نہیں ہوئی تھی کہ وہ خلیفہ کے خلاف کوئی کاروائی کر سکتا اس سے پہلے کہ گورنر اور امیر خلیفہ کے آگے جھکے رہتے تھے اسی لیے مصر بغاوتوں کی سرزمین بن گیا تھا وہاں اسلامی خلافت تو تھی مگر اسلام کا پرچم سرنگو ہوتا جا رہا تھا فوج سلطنت اسلامیہ کی تھی مگر سوڈانی جرنیل شہری حکومت کی باگ دوڑ ہاتھ میں لیے ہوئے تھے اور ان کا رابطہ سلیبیوں کے ساتھ تھا انہی کی بدولت قاہرہ اور اسکندریہ میں عیسائی کمبے آباد ہونے لگے تھے ان میں جاسوس بھی تھے سلاہدین عجوبی نے سوڈانی فوج کو تو ٹھک آنے لگا دیا تھا لیکن ابھی چند ایک سوڈانی جرنیل موجود تھے جو کسی بھی وقت خطرہ بن کر اُبھر سکتے تھے انہوں نے قصر خلافت میں اثر و رسوخ پیدا کر رکھا تھا سلطان عجوبی ابھی خلافت کی تایش پرست گدی کو اس ڈر سے نہیں چھڑنا چاہتا تھا کہ خلافت کے مطالعے کچھ لوگ جذباتی تھے اور کچھ حامی تھے ان میں خوش آمدیوں کے ٹولے کی اکثریت تھی اس اکثریت میں وہ آلہ حکام بھی تھے جو مصر کی امارت کی توقع لگائے بیٹھے تھے مگر یہ حیثیت سلاہدین عجوبی کو مل گئی سلطان عجوبی ان حالات میں جہاں ملک جاسوسوں اور غداروں سے بھرا پڑا تھا اور سلیبیوں کے جوابی حملے کا خطرہ بھی تھا ان آلہ اور ادنا حکام کو اپنا دشمن نہیں بنانا چاہتا تھا جو خلافت کے پروردہ تھے مگر جون 1171 کے ایک روز جب خلیفہ نے اسے بلایا تو اس نے صاف انکار کر دیا اس نے دربان سے کہا علی بن سفیان، بہاودین شداد، عیسیٰ الحکاری اور الناصر کو میرے پاس بھیج دو یہ چاروں سلطان عجوبی کے خصوصی مشیر اور معتمت تھے سلطان عجوبی نے انہیں کہا ابھی ابھی خلیفہ کا قاصد مجھے بلانے آیا تھا میں نے جانے سے انکار کر دیا ہے میں نے آپ کو یہ بتانے اور رائے لینے کے لیے بلائیا ہے کہ میں جمعے کے خطبے سے خلیفہ کا نام نکلوا رہا ہوں یہ اقدام ابھی قبل از وقت ہوگا شداد نے کہا خلیفہ کو لوگ پیغمبر سمجھتے ہیں رائیامہ ہمارے خلاف ہو جائے گی ابھی تو لوگ اسے پیغمبر سمجھتے ہیں سلطان عجوبی نے کہا تھوڑے ہی عرصے بعد وہ اسے خدا سمجھنے لگیں گے اسے پیغمبری اور خدای دینے والے ہم لوگ ہیں جو خطبے میں اس کا نام خدا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لیتے ہیں کیوں عیسیٰ فقیحہ آپ کیا مشورہ دیتے ہیں میں آپ کی تائید کرتا ہوں عیسیٰ الحکاری فقیحہ نے جواب دیا کوئی بھی مسلمان خطبے میں کسی انسان کا نام برداشت نہیں کر سکتا انسان بھی ایسا جو شراب عورت اور ہر طرح کے گناہ کا شہدائی ہے یہ الگ بات ہے کہ صدیوں سے خلیفہ کو پیغمبروں کا درجہ دیا جا رہا ہے میں چونکہ شہری اور مذہبی امور کا ذمہ دار ہوں اس لیے یہ نہیں بتا سکتا کہ سیاسی اور فوجی لحاظ سے آپ کے فیصلے کا ردعمل کیا ہوگا بہاودین شداد نے کہا ردعمل شدید ہوگا اور ہمارے خلاف ہوگا اس کے باوجود میں یہی مشورہ دوں گا کہ یہ بددت ختم ہو جانی چاہیے یا خلیفہ کو پکا مسلمان بنا کر لوگوں کے سامنے لائے جائے جو مجھے ممکن نظر نہیں آتا علی بن صفیان نے کہا کہ رائے آمہ کو مجھ سے بہتر اور کون جان سکتا ہے علی بن صفیان جو جاسوسی اور سراغ رسانی کے شعبے کا سربراہ تھا اس نے ملک کے اندر جاسوسوں اور مخبروں کا جال بچھا رکھا تھا اس نے کہا عام لوگوں نے خلیفہ کی کبھی صورت نہیں دیکھی وہ العازد کے نام سے نہیں صلاح الدین عیوبی کے نام سے واقف ہیں میرے محکمے کی مصدقہ اطلاعات نے مجھے یقین دلایا ہے کہ وہ آپ کے دو سالہ دور میں لوگوں کی ایسی ضروریات پوری ہو گئی ہیں جن کے متعلق انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا شہروں میں ایسے مطب نہیں تھے جہاں مریضوں کو داخل کر کے علاج کیا جا سکتا لوگ معمولی معمولی بیماریوں سے مر جاتے تھے اب سرکاری مطب کھول دیے گئے ہیں درسگاہیں بھی کھولی گئی ہیں تاجروں اور دکانداروں کی لوٹ خسوٹ ختم ہو گئی ہے جرائم بھی کم ہو گئے ہیں اور اب لوگ اپنی مشکلات اور فریادیں آپ تک براہ راست پہنچا سکتے ہیں آپ کے جہاں آنے سے پہلے لوگ سرکاری اہلکاروں اور فوجیوں سے خوفزدہ رہتے تھے آپ نے ان کے حقوق بتا دیا ہیں اور وہ اپنے آپ کو ملک و ملت کا حصہ سمجھنے لگے ہیں خلافت سے انہیں بے انصافی اور بے رحمی کے سوا کچھ نہیں ملا آپ نے انہیں عدل و انصاف اور وقار دیا ہے میں وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ قوم خلافت کی بجائے امارت کے فیصلے کو قبول کرے گی سلطان عجوبی نے کہا میں نے قوم کو عدل و انصاف اور وقار دیا ہے یا نہیں میں نے قوم کے حقوق اسے دیا ہے یا نہیں میں نہیں جانتا میں قوم کو ایک انتہائی بہودہ روایت نہیں دینا چاہتا میں قوم کو شرک اور کفر نہیں دینا چاہتا ضروری ہو گیا ہے کہ اس روایت کو توڑ کر ماضی کے کورے کرکڑ میں پھینک دیا جائے جو مذہب کا حصہ بن گئی ہے اگر یہ روایت قائم رہی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل پر سوں کوئی اور بھی اپنا نام خطبے میں شامل کر دے شاید کوئی میرا نام بھی خطبے میں شامل کر دے دیئے سے دیا جلتا ہے لیکن میں اس دیئے کو بچھانا چاہتا ہوں جو شرک کی روشنی کو آگے چلا رہا ہے قصر خلافت بدکاری کا اڈا بنا ہوا ہے میری چال ناکام ہو جاتی تو مصر سے اسلام کا پرچم اتر جاتا جب اللہ کے سپاہی شہید ہو رہے تھے اس وقت بھی خلیفہ شراب پیے ہوئے تھا میں اسے احکام کے مطابق یہ بتانے گیا کہ سلطنت پر کیا توفان آیا تھا اور ہماری فوج نے اس کا دمخم کس طرح توڑا ہے تو اس نے مست سانڈ کی طرح جھوم کر کہا تھا شاہ باش ہم بہت خوش ہوئے ہم تمہارے باپ کو خصوصی قاسد کے ہاتھ مبارک باد اور انام بھیجیں گے نہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ادا کیا ہے اس بڑھے خلیفہ نے کہا سلاہ الدین تم ابھی بچے ہو مگر کام تم نے بڑوں والا کر دکھایا ہے اس نے میرے ساتھ اس طرح بات کی تھی جیسے وہ مجھے اپنا غلام اور اپنے حکم کا پابند سمجھتا ہے یہ بے دین انسان قومی خزانے کے لیے سفید ہاتھی بنا ہوا ہے سلطان عجوبی نے ایک خط نکال کر سب کو دکھایا اور کہا چھ سات دن گزرے نور الدین زنگی نے مجھے یہ پیغام بھیجا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ خلافت تین حصوں میں بٹ گئی ہے بغداد کی مرکزی خلافت کا دونوں ماہ تحت خلیفوں پر اثر ختم ہو چکا ہے آپ یہ خیال رکھیں کہ مصر کا خلیفہ خود مختار حاکم نہ بن جائے وہ سلطانیوں اور سلیبیوں سے بھی ساز باز کرنے سے گھریز نہیں کرے گا میں سوچ رہا ہوں کہ خلافت صرف بغداد میں رہے اور زیلی خلیفے ختم کر دیا جائیں لیکن میں ڈرتا ہوں کہ ان لوگوں نے ہمارے خلاف سازشیں تیار کر رکھی ہیں اگر آپ مصر کے خلیفہ کی بادشاہی اس کے محل کے اندر ہی محدود رکھنے کی کوشش کریں گے تو میں آپ کو فوجی اور مالی امداد دوں گا احتیاط کی بھی ضرورت ہے کیونکہ مصر کے اندر حالات ٹھیک نہیں مصر میں ایک بغاوت اور بھی ہے سوڈانیوں پر کڑی نظر رکھیں سلطان عجوبی نے خط پڑھ کر کہا اس میں کیا شک ہے کہ خلافت سفید ہاتھی ہے کیا آپ دیکھتے نہیں کہ خلیفہ العازد دورے پر نکلتا ہے تو آپ کی آدھی فوج اس کی حفاظت کے لیے ہر طرف پھیلا دی جاتی ہے لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ خلیفہ کے راستے میں چادریں اور قالین بچھائیں خلیفہ کا حفاظتی دستہ دورے سے پہلے لوگوں کو دھمکیاں دے کر مجبور کرتا ہے کہ ان کی عورتیں اور جوان بیٹیاں خلیفہ پر پھولوں کی پتیاں بھینکیں اس کے دوروں پر خزانے کی وہ رقم تباہ کی جاتی ہے جو ہمیں سلطنت اسلامیہ کے دفاع اور توسیع کے لیے اور قوم کی فلاح و بہبود کے لیے درکار ہے اس کے علاوہ اس پہلو پر بھی غور کرو کہ ہمیں مصری عوام پر یہاں کے عیسائیوں اور دیگر غیر مسلموں پر یہ ثابت کرنا ہے کہ اسلام شہنشاہوں کا مذہب نہیں یہ عرب کے سہراؤں کے گڑریوں کسانوں اور شتربانوں کا سچا مذہب ہے اور یہ انسان کو انسانیت کا وہ درجہ دینے والا مذہب ہے جو خدا کو عزیز ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خلیفہ کے خلاف کارروائی کرنے سے آپ کے خلاف یہ بہتان تراشی ہونے لگے کہ خلیفہ کی جگہ آپ خود حاکم بننا چاہتے ہیں شداد نے کہا سچ کی ہمیشہ مخالفت ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی سلطان عجوبی نے کہا آج جھوٹ اور باطل کی جڑیں صرف اس لیے مضبوط ہو گئی ہیں کہ مخالفت اور مخالفان رد عمل سے ڈر کر لوگوں نے سچ بولنا چھوڑ دیا ہے حق کی آواز سینوں میں دب کر رہ گئی ہے شہانہ دوروں نے اور شہنشاہیت کے اظہار کے اوچھے طریقوں نے ریایہ کے دلوں سے وہ وقار ختم کر دیا ہے جو قوم کا ترہ امتیاز تھا عوام کو بھوکا رکھ کر اور ان پر زبردستی اپنی حکمرانی ٹھونس کر انہیں غلامی کی ان زنجیروں میں بانتا جا رہا ہے جنہیں ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توڑا تھا ہمارے بادشاہوں نے قوم کو اس پستی تک پہنچا دیا ہے کہ یہ بادشاہ اپنی عیاشیوں کی خاطر سلیبیوں سے دوستانہ کر رہے ہیں ان سے پیسے مانگتے ہیں اور سلیبی آہستہ آہستہ سلطنت اسلامیہ پر قابض ہوتے چلے جا رہے ہیں آپ نے شداد مخالفت کی بات کی ہے ہمیں مخالفت سے ڈرنا نہیں چاہیے سلطان عیوبی کے نائب سالار الناصر نے کہا قابل صد احترام امیر ہم مخالفت سے نہیں ڈرتے آپ نے ہمیں میدان جنگ میں دیکھا ہے ہم اس وقت بھی نہیں ڈرے تھے جب ہم محاصرے میں لڑے تھے ہم بھوکے اور پیاسے بھی لڑے تھے سلیبیوں کے طوفان ہم نے اس حالت میں بھی روکے تھے جب ہماری تعداد کچھ بھی نہیں تھی مگر آپ کو آپ کی ہی کہی ہوئی ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں آپ نے ایک بار کہا تھا کہ حملہ جو باہر سے آتا ہے اسے ہم قلیل تعداد میں بھی روک سکتے ہیں لیکن حملہ جو اندر سے ہوتا ہے اور جب حملہ آور اپنی قوم کے افراد ہوتے ہیں تو ہم ایک بار تو چونک اٹھتے ہیں اور سن ہو جاتے ہیں کہ یا خدایز الجلال یہ کیا ہوا قابل احترام امیر مصر جب ملک کے حاکم ملک کے دشمن ہو جائیں تو آپ کی تلوار نیام کے اندر تڑپتی رہے گی باہر نہیں آئے گی سلطان عجوبی نے کہا آپ نے بالکل درست کہا میری تلوار نیام میں تڑپ رہی ہے یہ اپنے حاکموں کے خلاف باہر نہیں آنا چاہتی میرے دل میں قوم کے حکمرانوں کا ہمیشہ احترام رہا ہے ملک کا حکمران قوم کی عظمت کا نشان ہوتا ہے قوم کے وقار کی علامت ہوتا ہے لیکن آپ سب غور کریں کہ ہمارے حکمرانوں میں کتنی کچھ عظمت اور کتنا کچھ وقار رہ گیا ہے میں صرف خلیفہ العازد کی بات نہیں کر رہا علی بن صفیان سے پوچھو اس کا محکمہ موسل حلب دمشق مکہ اور مدینہ منورہ کی جو خبریں لیا ہے وہ یہ ہیں کہ خلافت کی تائیش پرستی کی وجہ سے جہاں جہاں کوئی امیر حاکم ہے وہ وہاں کا مختار قل بن گیا ہے سلطنت اسلامیہ ٹکڑوں میں بڑھتی جا رہی ہے خلافت اس قدر کمزور ہو گئی ہے کہ اس نے عمرہ اور حکام کو ذاتی سیاست بازیوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے میں اس خطرے سے بے خبر نہیں کہ قوم کے بکھرے ہوئے شیرازے کو ہم یک جا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ اور بکھر جائے گا ہمارے سامنے پہاڑ کھڑے ہو جائیں گے لیکن میں گھبراؤں گا نہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی نہیں گھبرائیں گے میں آپ کے مشورے کا احترام کروں گا لیکن میں آئندہ خلیفہ کے بلاوے پر صرف اس صورت میں جاؤں گا جب کوئی ضروری کام ہوگا فوری طور پر میں خطبے سے خلیفہ کا نام اور ذکر نکلوا رہا ہوں سب نے سلطان عیوبی کے اس اقدام کی حمایت کی اور اسے اپنی پوری مدد اور ہر طرح کی قربانی دینے کا یقین دلایا خلیفہ العازد اس وقت اپنے ایک خصوصی کمرے میں تھا جب قاسد نے اسے بتایا کہ سلطان عیوبی نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اگر کوئی ضروری کام ہے تو میں آسکتا ہوں ورنہ میں بہت مصروف ہوں خلیفہ آگ بگولہ ہو گیا اس نے قاسد سے کہا کہ رجب کو میرے پاس بھیج دو رجب اس کے حفاظتی دستے کا کماندار تھا جس کا اہدہ نائب سالار جتنا تھا وہ مصر کی فوج کا افسر تھا اسے خلیفہ کے باڈی گارڈز کی کماندی گئی تھی اس نے قصر خلافت اور خلیفہ کے حفاظتی دستوں میں چن چن کر سوڈانی حبشیوں کو رکھا تھا وہ سلطان عیوبی کے مخالفین میں سے اور خلیفہ کے خوش آمدیوں میں سے تھے اس وقت خلیفہ کے اس خصوصی کمرے میں ام ارارہ موجود تھی جب قاصد صلاح الدین عیوبی کا جواب لے کر آیا تھا اس نے خلیفہ سے کہا صلاح الدین آپ کا نوکر ہے آپ نے اسے سر چڑھا رکھا ہے آپ کیوں نہیں اسے معذول کر دیتے ہیں کیوں نہیں اپنے سپاہی بھیج کر اسے حراست میں یہاں بلوا لیتے ہیں خلیفہ نے غصے کے عالم میں کہا اس لیے کہ اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے فوج اس کی کماند میں ہے وہ میرے خلاف فوج استعمال کر سکتا ہے اتنے میں رجب آ گیا اس نے چھک کر فرشی سلام کیا العازد نے غصے سے کامتی ہوئی آواز میں اسے کہا میں پہلے ہی جانتا تھا کہ یہ کمبخت خود سر اور سرکش آدمی ہے یہ صلاح الدین عیوبی میں نے اسے بھلایا تو یہ کہہ کر آنے سے انکار کر دیا کہ کوئی ضروری کام ہے تو میں آؤں گا ورنہ آپ کا بھلاوا میرے لیے کوئی مانی نہیں رکھتا کیونکہ میرے سامنے ضروری کام پڑے ہیں غصے میں بولتے بولتے اسے ہچکی آئی پھر کھانسی اٹھی اور اس نے دل پر ہاتھ رکھ لیا اس کا رنگ زرد ہو گیا اس حالت میں کمزور سی آواز میں کہا بدبخت کو یہ بھی احساس نہیں رہا کہ میں بیمار ہوں میرا دل مجھے لے بیٹھے گا میرے لیے غصہ ٹھیک نہیں مجھے اپنی صحت کا غم کھائے جا رہا ہے اور اسے اپنے کاموں کی پڑی ہے آپ نے اسے کیوں بولایا تھا رجب نے پوچھا میں نے اسے صرف اس لیے بولایا تھا کہ اسے احساس رہے خود مختار ہوتا جا رہا ہے میں اسے بار بار یہاں بلانا چاہتا ہوں اسے حکم دینا چاہتا ہوں تاکہ اسے اپنے پاؤں کے نیچے رکھوں یہ ضروری نہیں کہ کوئی ضروری کام ہو تو ہی میں اسے بلاؤں امہ ارارہ نے شراب کا پیالہ اس کے ہونٹوں سے لگا کر کہا آپ کو سو بار کہا ہے کہ غصے میں نہ آیا کریں آپ کے دل اور آساب کے لیے غصہ ٹھیک نہیں اس نے سونے کی ایک ڈبیا میں سے نسفاری رنگ کے صفوف میں سے ذرا سا خلیفہ کے موں میں ڈالا اور پانی بلا دیا خلیفہ نے اس کے بکھرے ہوئے رشمی بالوں میں انگلیاں علچا کر کہا اگر تم نہ ہوتی تو میرا کیا ہوتا سب کو میری دولت اور رتبے سے دلچسپی ہے میری ایک بھی بیوی ایسی نہیں جسے میری ذات کے ساتھ دلچسپی ہو تم تو میرے لیے فرشتہ ہو اس نے لڑکی کو اپنے قریب بٹھا کر بازو اس کی کمر میں ڈال دیا خلیفہ المسلمین رجب نے کہا آپ بڑے ہی نرم دل اور نیک انسان ہیں یہی وجہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے یہ گستاخی کی ہے آپ نے یہ بھی فراموش کر دیا کہ وہ عربی نسل سے نہیں وہ آپ کی نسل سے نہیں وہ کرد ہے میں حران ہوں کہ اسے اتنی بڑی حیثیت کس نے دے دی ہے اگر اس میں کوئی خوبی ہے تو صرف یہ کہ وہ اچھا عسکری ہے میدان جنگ کا استاد ہے لڑنا بھی جانتا ہے اور لڑانا بھی جانتا ہے مگر یہ وصف اتنا اہم نہیں کہ اسے مصر کی امارت سومتی جائے اس نے سودان کی اتنی بڑی اور اتنی تجربے کار فوج یوں توڑ کر ختم کر دی ہے جس طرح کوئی بچہ کھلونا توڑتا ہے آپ ذرا غور فرمائیں کہ جب یہاں سودانی باشندوں کی فوج تھی ناجی اور اوروش جیسے سالار تھے تو ریایہ آپ کے کتوں کے آگے بھی سجدے کرتی تھی سودانی لشکر کے سالار آپ کی تحلیز پر حارضی رہتے تھے اب یہ حال ہے کہ آپ اپنے ایک ماتحد کو بلاتے ہیں تو وہ آنے سے انکار کر دیتا ہے خلیفہ نے اچانک گرج کر کہا رجب تم ایک مجرم ہو رجب کا رنگ پیلا پڑ گیا امہ الرارہ بدک کر العازد سے الگ ہو گئی العازد نے اسے پھر بازو کے گھیرے میں لیا اور اپنے ساتھ لگا لیا اور پیار سے بولا کیا میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے میں رجب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آج دو سال بعد مجھے بتا رہا ہے کہ ہماری پرانی فوج اور اس کے سالار اچھے تھے اور صلاح الدین کی بنائی ہوئی فوج خلافت کے حق میں اچھی نہیں کیوں رجب تم یہ بات پہلے بھی جانتے تھے چپ کیوں رہے اب جبکہ یہ امیر مصر اپنی جڑے مضبوط کر چکا ہے مجھے بتا رہے ہو کہ وہ خلافت کا باغی اور سرکش ہے رجب نے کہا میں حضور کے عطاب سے ڈرتا تھا سلطان عجوبی کا انتخاب بغداد کی خلافت نے کیا تھا یہ آپ کے مشورے سے ہی ہوا ہوگا میں خلافت کے انتخاب کے خلاف زبان کھولنے کی جررت نہیں کر سکتا تھا آج امیر مصر کی گستاخی اور اس کے ذریعے اثر آپ کے دل کے دورے نے مجھے مجبور کر دیا کہ زبان کھولوں میں کب سے دیکھ رہا ہوں کہ سلطان عجوبی کئی بار آپ کے حضور گستاخی کر چکا ہے میرا فرض ہے آپ کو خطرے سے آگاہ کروں اور بچاؤں اس دوران ام ارارہ خلیفہ کے گالوں سے گال رگڑتی رہی اور اس کی انگلیوں میں انگلیاں الچھا کر بچوں کی طرح کھیلتی رہی ایک بار اس نے خلیفہ کے گالوں کو ہاتھوں میں تھام کر پوچھا طبیعت بحال ہوئی خلیفہ نے اس کے تھوڑی کو چھیڑتے ہوئے کہا دوائی نے اتنا اثر نہیں کیا جتنا تیرے پیار نے کیا ہے خدا نے تجھے وہ حسن اور جذبہ دیا ہے جو میرے ہر روک کے لیے اکسیر ہیں اس نے ام ارارہ کا سر اپنے سینے پر ڈال کر رجب سے کہا روز قیامت جب مجھے جنت میں بھیجیں گے تو میں خدا سے کہوں گی کہ مجھے کوئی ہور نہیں چاہیے مجھے ام ارارہ دے دو ام ارارہ صرف حسین ہی نہیں رجب نے کہا یہ بہت حشیار اور ذہین بھی ہے حضور کا حرم سازشوں کا گھر بنا ہوا تھا اس نے آ کر سب کو لگام ڈال دی ہے اب کسی کی جررت نہیں کہ کوئی عورت کسی عورت کے خلاف یا کوئی اہلکار قصر خلافت میں ان کی باتیں غور سے سنیں اور صلاح الدین کو لگام ڈالیں خلیفہ نے پوچھا تم کیا کہہ رہے تھے رجب میں یہ ارز کر رہا تھا کہ میں نے اس ڈر سے زبان بند رکھی کہ امیر مصر کے خلاف کوئی بات خلافت کو گوارا نہ ہوگی رجب نے کہا صلاح الدین عیوبی قابل سالار ہو سکتا ہے خلیفہ نے کہا مجھے اس کا صرف یہی وصف پسند ہے کہ میدان جنگ میں وہ اسلام کا پرچم سرنگون نہیں ہونے دیتا ہمیں سلطان عیوبی جیسے ہی سالاروں کی ضرورت ہے جو خلافت اسلامیہ کا وقار میدان جنگ میں قائم رکھیں رجب نے کہا میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں خلیفت المسلمین خلافت نے ہمیں میدان جنگ میں نہیں آزمایا صلاح الدین عیوبی کے متعلق میں یہ کہنے کی ضرورت کروں گا کہ وہ خلافت اسلامیہ کے وقار کے لیے نہیں بلکہ اپنے وقار کے لیے لڑتا ہے آپ فوج کے سالار سے سپاہی تک پوچھ لیں صلاح الدین انہیں یہ سبق دیتا رہتا ہے کہ وہ ایسی سلطنت اسلامیہ کے قیام کے لیے لڑیں جس کی سرحدیں لا محدود ہوں صاف ظاہر ہے کہ وہ ایسی سلطنت کے خواب دیکھ رہا ہے جس کا بادشاہ وہ خود ہوگا نور الدین زنگی اس کی پشت پناہی کر رہا ہے اس نے صلاح الدین کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے دو ہزار سواروں اور اتنے ہی پیادہ اسکریوں کی فوج بھیجی ہے کیا اس نے خلیفہ بغداد کی اجازت سے یہ فوج بھیجی تھی کیا خلافت کا کوئی علچی آپ سے مشورہ لینے آیا تھا کہ مصر میں فوج کی ضرورت ہے یا نہیں جو کچھ ہوا خلافت سے بالا ہوا خلیفہ نے کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو مجھ سے نہیں پوچھا گیا تھا اور مجھے اب خیال آیا ہے کہ اتنی زیادہ کمک واپس نہیں بھیجی گئی واپس اس لیے نہیں بھیجی گئی کہ یہ کمک مصر پر گرفت مضبوط کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی اور اس لیے یہاں رکھی گئی ہے رجب نے کہا مصر کی پرانی فوج کے سپاہیوں کو کسان اور بھکاری بنانے کے لیے یہ کمک آئی تھی ناجی اوروش کاکیش عبد جزدان ابیازر اور ان جیسے آٹھ اور سالار کہاں ہیں حضور نے کبھی سوچا نہیں ان سب کو صلاح الدین عجوبی نے خفیہ طور پر قتل کرا دیا تھا ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ صلاح الدین عجوبی سے زیادہ قابل سالار تھے یہ قتل کس کی گردن پر ہے صلاح الدین نے حاکموں کی مجلس میں کہا تھا کہ خلیفہ مصر نے ان سب کو غداری اور بغاوت کے جرم میں سزائے موت دے دی ہے خلیفہ نے بھڑک کر کہا جھوٹ سفید جھوٹ مجھے صلاح الدین نے بتایا تھا کہ یہ سب غدار ہیں میں نے اسے کہا تھا کہ گوہ لاؤ اور مقدمہ چلاو اس نے مقدمہ چلائے بغیر وہ فیصلہ خود کیا جو خلافت کی مہر کے بغیر بیکار ہوتا ہے رجب نے کہا ان بدقسمت سالاروں کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے سلیبی بادشاہ سے رابطہ قائم کیا تھا ان کا مقصد کچھ اور تھا وہ یہ تھا کہ سلیبیوں سے بات چیت کر کے جنگ و جدل ختم کیا جائے اور اب اپنے ملک اور ریایہ کی خوشحالی اور فلاح و بہبود کی طرف توجہ دے سکیں آپ شاید تسلیم نہ کریں مگر یہ حقیقت ہے کہ سلیبی ہمیں اپنا دشمن نہیں سمجھتے وہ ہمارے خلاف جنگی طاقت صرف اس لیے تیار رکھتے ہیں کہ نور الدین زنگی اور شیرکوہ جیسے مسلمانوں سے انہیں حملے کا خطرہ رہتا ہے شیرکوہ مر گیا تو سلیبی نجیبی کو اپنی جگہ چھوڑ گیا یہ شخص شیرکوہ کا پروردہ ہے اس نے ساری عمر عیسائی قوم سے لڑتے اور اسلام کے دشمن پیدا کرتے اور دشمنوں میں اضافہ کرتے گزاری ہے اگر سلیبی نجیبی کی جگہ مصر کا امیر کسی اور کو مقرر کیا جاتا تو آج عیسائی بادشاہ آپ کے دربار میں دوستوں کی طرح آتے قتل و غارت نہ ہوتی اتنے پرانے اور تجربہ کار سالار قتل ہو کر گمنام نہ ہو جاتے خلیفہ نے کہا مگر رجب سلیبیوں نے بہیر روم سے حملہ جو کیا تھا رجب نے کہا سلاہ الدین عیوبی نے ایسے حالات پیدا کیے تھے کہ سلیبی حملے میں پہل کرنے پر مجبور ہو گئے سلاہ الدین عیوبی کو معلوم تھا کہ حملہ آ رہا ہے کیونکہ حالات اسی نے پیدا کیے تھے اسی لیے اس نے حملہ روکنے یعنی دفاع کا انتظام پہلے سے کر رکھا تھا یہ شخص فرشتہ تو نہیں تھا کہ اسے غیب کا حال معلوم ہو گیا تھا اس نے ایک ایسا ناٹک کھیلا تھا جس میں ہزار ہا بچے یتیم اور ہزار ہا عورتیں بیوہ ہو گئیں اس پر آپ نے اسے میری موجودگی میں خراج تحسین پیش کیا پھر اس نے سودانی فوج کو جو آپ کی وفادار تھی جنگی مشک کے بہانے رات کو باہر نکالا اور اندھیرے میں اس پر اپنی نئی فوج سے حملہ کر دیا مشہور یہ کیا کہ ناجی کی فوج نے بغاوت کر دی تھی اس پر بھی آپ نے اسے خراج تحسین پیش کیا آپ اتنے سادہ دل اور مخلص ہیں کہ آپ اس چال اور اس دھوکے کو سمجھ نہ سکے اس دوران ام ارارہ جو عرب کے حسن کا شہکار تھی خلیفہ العازد کے ساتھ بڑی معصومیت سے کچھ ایسی فہش حرکتیں کر رہی تھی کہ العازد پر شراب کا نشات دگنا ہو گیا اس کی ذہنی کیفیت اس لڑکی کے قبضے میں تھی رجب کی باتیں اور دلیلیں اس کے دماغ میں اترتی جا رہی تھی اس کی زیادہ تر توجہ ام ارارہ پر مرکوز تھی رجب کی باتیں تو وہ زمنی طور پر سن رہا تھا رجب نے صلاح الدین اجیوبی پر ایک انتہائی بہودہ وار کیا اس نے کہا اس نے ایک اور فریب کاری شروع کر رکھی ہے کسی خوبصورت اور جوان لڑکی کو پکڑ کر اس کی آبرو ریزی کرتا ہے اور چند دن عیش کر کے اسے یہ کہہ کر مروا دیتا ہے کہ یہ جاسوس ہے عیسائیوں کے خلاف قوم میں نفرت پیدا کرنے کے لیے اس نے فوج اور عوام میں یہ مشہور کر رکھا ہے کہ صلیبی اپنی لڑکیوں کو مصر میں جاسوسی کے لیے بھیجتے ہیں اور وہ بدکار عورتوں کو بھی یہاں بھیجتے ہیں جو قوم کا اخلاق تباہ کرتی ہیں میں اسی ملک کا باشندہ ہوں یہاں جتنے قہبہ خانے ہیں وہاں مصری اور سودانی عورتیں ہیں اگر کوئی عیسائی عورت ہے تو وہ کسی کی جاسوس نہیں یہ اس کا پیشہ ہے مجھے حرم کی تین چار لڑکیوں نے بتایا ہے کہ صلاح الدین عیوبی نے انہیں اپنے گھر بلایا اور خراب کیا تھا امہ ارارہ نے کہا خلیفہ بھڑک اٹھا اور کہا میرے حرم کی لڑکیاں تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا امہ ارارہ نے کہا اس لیے کہ آپ کی بیماری میں یہ خبر آپ کے لیے اچھی نہیں تھی اب بھی یہ بات میرے موز سے بے اختیار نکل گئی ہے میں نے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ اب کوئی لڑکی کسی کے بلانے پر باہر نہیں جا سکتی خلیفہ نے کہا میں اسے ابھی بلا کر درے لگواؤں گا میں انتقام لوں گا رجب نے کہا انتقام لینے کے طریقے اور بھی ہیں اس وقت عوام صلاح الدین کے ساتھ ہے یہ لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے خلیفہ نے کہا تو کیا میں اپنی یہ توہین برداشت کر لوں رجب نے کہا نہیں اگر آپ مجھے اجازت دیں اور میری مدد کریں تو میں صلاح الدین کو اسی طرح غائب کر دوں گا جس طرح اس نے مصر کی پرانی فوج کے سالاروں کو گم کر دیا ہے خلیفہ نے پوچھا یہ کام تم کس طرح کروگے رجب نے کہا یہ کام حشیشین کر کے دکھائیں گے وہ رقم بہت زیادہ طلب کرتے ہیں خلیفہ نے کہا رقم کا مطالبہ جس قدر ہوگا وہ میں دوں گا تم انتظام کرو موسیقی